تو گائز یہ ہے ٹوٹیا جو کی بارات کے جانے کے بعد میں گاؤں کی جو اڑتے رہتی ہے وہ ایک طرح سے ناٹک کرتی ہے دولا اور دولن بننے کا اور یہ ناٹک وہی ہو رہا ہے اور یہ ہماری بارات نکلنے کے بعد ہوئی تھی اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہمارے جو دولا ہوتا ہے وہ کیا ہے اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں ٹائم اپنے گاؤں کے جو دیوی دیوتا ہے اور ہمارے جو خود کے اپنے دیویتا ان کو وہاں پہ ڈھوک دیتے ہیں اس کے بعد بارات کے لیے نکلتے ہیں د دوستو دیکھ رہے ہو آپ پوری بارات کی جو گاڑیاں ہیں ہم یہاں سے نکل چکے تھے اور بارات ہمارے گاؤں سے پندہ بیس کلومیٹر دور ایک گاؤں میں گئی تھی تو ہمارے دولے راجہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ کافی بھی پریسان ہو گئی کیونکہ دو تین دن سے سوئے نہیں تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ بلکل جاگے ہوئے تھے ایک دم پورا جسے نہ ہوتی ہے اس کی طرف بلکل جاگے ہوئے تھے دولن کے گھر بارات پہننے کے بعد وہاں کے جو مندیر ہے وہاں پہ بھی دولے کو ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے دوستو اور ان کی ریوات یہ یہاں پہ کھڑے دیر بیٹھ کے یہاں پہ کرنا پڑتا ہے اور ہم جو براتی ہمارا جو کام ہے کیونکہ ہم کو گھر سے لانا پڑتا ہے جو چھابڑا بولتے ہیں اس کے اندر جو پوری وغیرہ آتا ہے اور مٹھا کچھ رہتا ہے وہ سارا یہاں پہ لاکے رکھنا پڑتا ہے دولن کے جو گھنیس والا جو روم ہے اس میں لاکے رکھنا پڑتا ہے اور یہ براتی کو کام ہے لیکن آج کل یہ ری ہم پھٹا کے وغیرہ چھوڑ کے پورا اور انجوئی وغیرہ کرتے ہیں ڈانس وغیرہ کرتے ہیں اور مجھا آتا ہے بہت زیادہ مجھا ہم سارے ڈانس وغیرہ سے فریو کے پورا انجوئی وغیرہ کر کے اب سیدھا آجاتے ہیں برمالہ کے یہاں پہ اور دولا دولن یہاں پہ ریڈی ہے اپنی دولن کو برمالہ پینانے کے لیے دوستو اور یہ سب کام کر کے ہم سیدھا فیروں میں یہاں پہ آ رہتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سلو ہے یہ جو پنڈیت ہے ابھی ان میں اتنا ایکسپرینس نہیں ہے کیونکہ یوہ ابھی تک اتنی ایج بھی نہیں ہے ان کو تو اس سارے پروسس وغیرہ کر کے ہم اب باری آتی ہے ہاں پہ فیر ہوگی اور یہ ابھی فیر اسٹارٹ نہیں ہویا ہمارے دولے راجہ کافی پریسان ہے وہ یہ پہ ایک ریواز ہے جو کہ دولے کے پیر یہاں پہ دھوتے ہیں ان کے سرسورجی اور یہ سب ریواز ہے ہمارے پورانے ٹائم سے سلتی آ رہی ہیں ہمارے دولے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں ہم یہاں کے جو دیوی دیوتا ہیں دولن سائیڈ سے وہاں پہ سارے مطلed کے جاتے ہیں کیانئے دیواز ہے پہلے دولے کے ساتھ جاتے ہیں اور اب دولن کے ساتھ میں ان کے جو جتنے بھی ڈیوی دیوٹا ہوں ہم یہاں پر جائیں گے اور ان کے مطل to تک کے آپ Só مت کے والا جب sevent LIN شند میں رہتے ہیں جاہوں میں اور ان کے جتنے بھی نوپ دیوی دیوتا ان کی ہاں پر مطلز پہ پڑھنا پڑتا ہے دوستوں ان کے جو گاؤں میں ہوتے ہیں بہرلی ٹائپ میں یہاں پہ ڈھوک دینا پڑتا ہے دوستوں یہ سب ریواز چلتے رہتی ہے اور دیکھ رہے آپ یہ بچے سارے پیسوں کے لئے کیسے مطلب کتے زیادہ ایکسٹائٹل ہو رہے ہیں کیونکہ جو بھی پیسے وغیرہ فینکٹیں ادھر رکھتے ہیں تو یہ لوٹنے کے لئے ریڈی ہے بچے بہت بادماس ہے سارے کے سارے تو یہ ریڈی ہے لڑائے کرنے لگ گئے تھے ایک ٹائم پہ تو پیسوں کے لئے دولن کے گھر سے پھر یہ ہوگی ہم نکل چکے ہمارے گاؤں کے لئے اور گاؤں ہمارا جسٹ نجدیک آنے والا ہے اب ایک اور ریواز باقی ہے جیسے ہم گاؤں کے پاس پہنچتے ہیں ہم کو کانکڑ بولتے ہیں نائرل فون نہ پڑتا ہے گاڑی کے ٹائر کہا گئے لیکن ہم نے بہت دیر کوشش کری کیونکہ گاڑی کی ٹائر بہت زیادہ سوپٹ ہے اس لئے نائرل بہت دیتا ہے پھوٹ آنے اور فائنلی ہماری کوشش ہے جو کافی سکسس ہو چکی تھی کیونکہ ٹائر لسٹ میں فوٹ چکا تھا دوستوں اب آ چکے ہم گھر اور اب یہ بلو گیم پہ قتم ہوتا ہے